بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کی اثر خان یوٹیوب چنل دیکھ رہے ہیں آج پاکستان اور پاکستان سے مزید وہ تمام علاقے وہ طبعہ ممالک جو آج عید منا رہے ہیں ان تمام لوگوں کو میری جانب سے انتہائی دلی عید مبارک قبول ہو اللہ آپ تمام لوگوں کی جو روزی ہے اسے برکت عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو صحت مند رکھے یہ دعا میری ہے آپ لوگوں کیلئے آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت خاص ہے اس حوالے سے کہ پاکستان کے اندر جو بھی حالات پیدا ہوئے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں اس کے اندر جو چیزیں اب آہستہ آہستہ نکل کے آ رہی ہیں اس سے یہ چیز واضح ہوتی جا رہی ہے کچھ معاملات کے اوپر امریکہ پاکستان سے کہہ لیجئے یا آپ کہہ لیجئے کہ امران خان سے کچھ باتوں پر نراز تھا جس میں ایک معاملہ نظر آتا ہے کہ وہ روس سے دوستی پر نراز تھا کیونکہ یہ اچانک اس کے لیے تھا اس کے علاوہ وہ نراز تھا چین سے بے تہاشہ دوستی کے معاملات کے اوپر جو کہ اس کے لیے شوکنگ نہیں تھا بٹ اس کی لسٹ میں ہے کہ آپ تھوڑا سا احتیاط کیجئے ہم نہیں کر رہے تھے اور اس کے علاوہ دو تین باتیں اور ایسی ہیں جن پر امریکہ نے کہا کہ آپ کو اس ٹائم آزاد ریاستی پولیسی کے حق ہم نہیں دے سکتے اس ٹائم نہیں دے سکتے تو اس پر امران خان صاحب ایک آزاد ریاست پولیسی مانگ رہے تھے تو ان کو فرکا کے نہیں پھر آپ کے ساتھ ہماری بند نہیں سکتی ہے اور امریکہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑا ذہین ہے وہ ذہان سے کام کرتا ہے یہاں پر میں تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے انفارم کر دوں کہ امریکہ ذہین اس لیے لگتا ہے کیونکہ اس کے بس پیسہ ہے اور جس کے پاس بھی جیب میں پیسہ ہے وہ اکل مند ہے دنیا میں چاہے وہ آپ ہیں یا چاہے وہ آپ کا پڑوسی ہے جس کے جیب میں پیسہ ہے وہ اکل مند ہے اور جس کے جیب میں پیسہ نہیں ہے وہ بے وکوف ہے نہ اسے چیزیں خریدنے کی تمیز ہے اور نہ ہی اسے گھر ڈیزائن کرنے کی تمیز ہے کیونکہ وہ غریب ہے اکل نہیں ہے تو امیر کے پاس اکل بہت ہوتی ہے یہ پیسہ پھیکتے اور اپنا کام نکالتے ہیں یہاں پر امریکہ نے جو ہے جو امران خان کے جو ریجیم چینج ہے وہ پیسہ پھیک کے کیا ہے یہ بات سب کو جانتے ہیں کیا کوئی اور ملک بھی نشانے کے اوپر ہے کیا کوئی اور ملک کے اندر بھی ریجیم چینج کرنے والے ہیں تو اس کے اندر جو چیز نام جو نظر آ رہا ہے وہ بڑا خطرناک ہے یعنی کہ اب اس ٹیم جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سعودیہ عرب سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ سعودیہ عرب جو ہے وہ یہ شک کا اظہار کر رہا ہے یا محمد بن سلمان جو ہے وہ اس شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگلی باری جو ہے ریجیم چینج کی وہ سعودیہ عرب میں ہو سکتی ہے یا پھر محمد بن سلمان جو ہے اس سے رشانہ بن سکتے ہیں کیونکہ اس ٹائم دو لوگوں کے ساتھ سملر رویہ رکھا گیا تھا ایک عمران خان صاحب ٹوٹل بائیکاٹ اور ایک محمد بن سلمان ٹوٹل بائیکاٹ رکھا گیا تھا وجہ سے کچھ بھی ہو مطبع آپ یہ نہیں کہہ ساتھے کہ ایک پوائنٹ کے اوپر جو ہے اب اس خبر کے جب ہم ڈیپ میں جاتے ہیں تو ہم خبر دیکھ لیتے ہیں خبر یہ ہے کہتے ہیں کہ سعودی امریکہ سے مایوس نظر آتے ہیں کون کہتے ہیں ترکی الفیصل کہتے ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں یہاں پر سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس سربراہ ہیں اور لندن اور واشنٹن میں صفیر شدہ ترکی الفیصل نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب سعودی سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور سعودی عرب کو خلیجی خطے کے استقام اور سلامتی کے لیے درپیش خطرات کا سامنا کرنا چاہیے تو وہ مایوسی کا شکار رذر آتے ہیں عرب نیوز کے مطابق کیا ہے فرنکلی سپیکنگ بات کر رہے تھے اور ایک انٹریوم نے کہا کہ یمن میں جو ایرانی نزاد اثر الرسوخ اور ہوسیوں کے آلے کے طور پر اس کے استعمال کی خطرے کی نشاندہی وہ کرتے ہیں اس کا مقصد نہ صرف سعودی عرب کو عدم استقام سے ڈالنا ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ عالمی سوندری راستوں کے سلامتی اور استقام پر نہ اثرانداز ہونا بھی اس میں شامل ہے اور آگے وہ کہتے ہیں کہ جو نئی ان کی مذبان ہیں کیٹی جینس ان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تلکی نے فیصل نے کہا کہ در حقیقت صدر بائیڈن نے ہوسیوں کو دہشتگردی کی فیرس سے نکال کر ان کو خارج کر دیا ہے جس سے ان کو بڑی تقویت ملی ہے بڑے طاقتور فیل کر رہے ہیں اور اس طاقت کے اندر انہوں نے متحدہ عرب امارات پر متعدد حملے کر دیئے ہیں اس کے لئے وہ بتا رہے ہیں کہ روس یوکرین جنگ میں مشرق وستہ کے جوگرافی آئی سیاست کے بارے میں اپنے نکتظر ایسے بقت میں پیش کیا جب تیل کی قیمتوں اور سفارتی کشید کی مضافہ ہو رہا ہے اس سوال پر کیا بہت سے سعودی سمجھتے ہیں کہ ان کے قریبی اتحادیوں میں سے ایک نے انہیں دھوکہ دیا ہے وہ بات کر رہے ہیں تو اس پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو اسٹریٹیجک سمجھا یہ ان کا کہنا تھا ہم نے کئی برسوں میں دونوں ممالک کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ دیکھے اور آج ہم جس طور سے گزر رہے ہیں اس کو ہم نشیب کہتے ہیں خاص طور پر جب سے امریکہ صدر نے اپنی انتخابی مہم میں کہا کہ وہ سعودی عرب کو الگ تھلک کر دیں گے امریکہ کو یہ سعودی عرب نیاد دلایا کہ آپ کی جو انتخابی مہم تھی کو الگ تھلک کرنا ہے اور ان کے مطابق بلا شبہ امریکہ صدر نے اپنی بات پر عمل کیا سب سے پہلے ان مشترک عربائیوں کو رکا جو امریکہ نے یمن میں یمنی عوام کے خلاف حسیوں کی بغاوت کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا مملکت کے ساتھ شروع کی تھی اسی طرح دیگر اقدامات کے مابین سعودی عرب کے ولی احد سے وہ لقات نہ کر کے اور ان کا بوئی کارٹ کر کے اور ایسے وقت میں کہ جب ہم پر شدید خطرہ تھا ایرانی میزائل میزائلوں کا وہاں پر آپ نے ہم سے ہماری جو بیٹریز تھی انٹرسپشن کی وہ آپ نے ہم سے واپس لے لی گویا کہ جو آپ کو منیفیسٹو ہی یہی ہے کہ ہم نے سعودی عرب کو الگ تھلک کرنا ہے آپ کا منیفیسٹو ہی یہی ہے کہ ہم نے محمد بن سلمان کو سائیڈ لائن کرنا ہے آپ کا منیفیسٹو یہی یہی ہے کہ آپ سعودی عرب کو انتقام کا نشانہ بنائیں گے کہتا آپ کا منیفیسٹو ہی یہی ہے اور اگر ایسا ہے تو آپ فرق پوچھتے ہیں پھر یہ بچ کیسے گیا محمد بن سلمان کی بچت کیسے ہو گئی ہے تو صرف اتنا سا فرق ہے کہ عمران خان ایک جمہوری حکومت میں تھے ان کی اپوزیشن ہو سکتی تھی اپوزیشن کے ساتھ معاملات تیہ ہو سکتے تھے ان سے بات ہو سکتی تھی تو ریجیم چینج کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ چینج کرنے کے لیے آپ کو اپوزیشن درکار ہوتی ہے محمد بن سلمان کی ریجیم اس طرح چینج نہیں ہو سکتی ہے وہاں پر ایک بہت بڑے انقلاب کی یا بہت بڑے خونی ایک معاملات کی ضرورت ہے جس کے اندر بہت بہت قتل ہوں گے کیونکہ ان کے خلاف سڑک پر نکالنا مشکل ہے تو امریکہ کے پاس کوئی ایسا اپوزیشن سڑپ نہیں ہے کہ وہ ان کو پیسے دے کر کے یا کوئی بھی وہ کر سکے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جو بادشاہت کے اندر شہزادوں کے اندر بغاوت پیدا کی جائے اور کوئی اقتدار و قبضہ کر لے یا محمد بن سلمان کو خلانہ خاصتہ وہ رشانہ بنائے تو ایسے موقع کے اوپر یہ بات ہو سکتی ہے امریکہ اس معاملے کے اوپر ضرور سوچ رہا ہوگا یا جو بھی اس کے معاملات ہیں وہ کر رہا ہوگا اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کی عمران خان صاحب کے جو رابطے ہیں وہ اتنے حد تک بحال نہیں ہیں اداروں کے ساتھ وہ ڈریکٹلی کسی سے بات نہیں کر رہے یہ بات ہمارے جو ذراعہ بتاتے ہیں کہ ان کی ڈریک باتچیت نہیں ہو رہی ہے اس ٹائم تھوڑا صاحب تاتل ہے لیکن ایسے لوگ بیچ میں ضرور موجود ہیں جن کے ٹھیک ٹھاک باتچیت ہے اور وہ بہت قریب ہیں اس میں ایک نام لے لیتا ہوں مطلب میں یہ صرف ایک نام لے رہا ہوں اور لوگ بھی ہیں وہ شیخ رشید ہیں جن کے کم از کم فوج کے ساتھ جو ہیں تعلقات انتہائی قریبی اور انتہائی بہترین ہیں اور شیخ رشید صاحب کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب سے کہیں کہ فی الحال ہم ان کی بات سن لیں گے بات سمجھ لیں گے لیکن ان کو بولیں کہ یہ جو لفظ الیکشن ہے وہ ابھی اس ٹائم استعمال نہ کریں اس ٹائم جو الیکشن ہیں وہ کرانے کی بات وہ نہ کریں اور یہ جب پیغام دیا گیا عمران خان صاحب کو کہ آپ کم از کم ایک پوائنٹ چھوڑ دیں الیکشن اس کو آپ ٹائم پہ کروالیں یعنی کہ دو ہزار تئیس کے میڈ میں کروالیں جہاں تک ہمارا ریسورس بتا رہے ہیں تو اس پر عمران خان صاحب بلکل بھی راضی نہیں ہوئے انہوں نے بلگ ہے یہ تو کوئی آؤٹ آف قویسٹن ہے کہ ہم میڈ آف جا کے جو ہے یا اینڈ آف دو ہزار تئیس میں ہم اس کو لے کے جائے یہ ہمارے لئے ممکن نہیں ہے انہوں نے کہا اگر اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں تو عمران خان صاحب کو یہ جتنا بھی ٹائم گزرے گا اس میں کچھ بھی نہیں پرولوم آئے گی یہ ہم گارنٹی دیتے ہیں لیکن عمران خان جو ہیں وہ الیکشن کے اوپر بازی دیموں کہتے ہیں کہ پہلا کام مجھے الیکشن چاہیے باقی تو باتیں وہ کریں نہیں رہے میں تو کچھ مانگیں نہیں رہا ہوں نہ میں خیریت مانگ رہا ہوں نہ میں کوئی یہ مانگ رہا ہوں کہ مجھے جیلیں مت ڈالیں یا کچھ بھی ہے کیونکہ اس کے اوپر کافی باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر جیل میں ڈالا تو کیا ہوگا یہ نظر بند کیا تو کیا ہوگا اس پر بھی وہ تمام جو حلقے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس ٹائم پاکستان کے اندر اریسٹ کرنا یا ان کو نظر بند کرنا یا ان کو ہائپ کرنا یا جو بھی معاملات ہوں گے وہ جو ہے وہ کو الٹا ریاکشن دے سکتے ہیں کیونکہ اس ٹائم جو ہے عمران خان صاحب کو جو گراف تھا الیکشن سے پہلے ریجیم چینج سے پہلے وہ کوئی اتنا زیادہ اٹریکٹ فل نہیں تھا آپ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان صاحب جو ہے اپنی جو بن پر ہیں اپنی کوئی پیک کے اوپر ہیں عوام بڑی خوش ہے عوام بڑی دلچسپی لے رہی ہے اور عوام جو ہے اگلے الیکشن کے اندر بھی عمران خان کو بھر بھر کے وڑ دے گی یہ سوچ نہیں تھی لیکن جیسے ہی یہ لوگوں نے دیکھا کہ یار ہمارے معاملات کے اندر جو ہے کوئی غیر ملک آ کے ٹپک گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حق بھی ہم نہیں دے سکتے تو وہ ایک جو مظلومیت کا انصر پیدا ہوا ایک خودداری کا انصر پیدا ہوا پاکستانیت کا انصر پیدا ہوا اور یہ انصر پیدا ہوا کہ یار کسی نے سازش کیے اور اس سازش دہت جو ہے کچھ لوگوں کو لے کر آئے ہیں اب ان کچھ لوگوں کے اندر جو تین نام ہیں وہ بہت موٹے موٹے لے کر نکل کر آتے ہیں جو پاکستان کے اندر آئے ہیں ایک آصف الزرداری کا ایک مولانا فضل الرحمن کا اور ایک شباز شریف صاحب کا یہ تین نام جو ہیں وہ آ جاتے ہیں یہ تین نام یہ تینوں نے ایک ساتھ ایک ساتھ جو ہے وہ ڈیل کی ہے جو کہہ رہے ہیں تو اب اگر انہوں نے کی ہے یا نہیں کی ہے یہ ہمیں نہیں پتا پاکستان میں عام تاثر ہے اس میں یہ بات کہیں نہ کہیں یقین کر لی گئی ہے کہ ریجیم چینج آپریشن کے اندر ان تینوں کا بقاعدہ حصہ ہے ان لوگوں نے ہی کچھ کیا ہے اب وہ کتنا سچ ہے کتنا چھوٹے ہو تو اللہ جانتا ہے یا آپ لوگ جو آپ کی بلیفز ہیں آپ جانتے ہوں گے لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی ان تمام باتوں کے اوپر جو ہے وہ بالکل بھی قائم و دائم ہیں اور وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں جس طرح کہ آپ یہ خبر دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان جان دینے کیلئے تیار ہیں جھکنے والے نہیں ہیں یہ عصد عمر کا بیان ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر باہر ہوئے تو بیس لاکھ لوگ جو ہے وہ اسلام آ سکتے ہیں اور اگر آپ نے اس کو اریسٹ کر لیا تو پھر آپ امید رکھیں کہ پچاس لاکھ لوگ آئیں گے یہ پیغام دیا ہے یہ پیغام ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگلی ویڈی ملتے ہیں اللہ حافظ